حضرت معاویہ صحابی ہیں کاتبِ رسوک کاتبِ وحی ہیں حضور کے برادرِ نسبتی ہیں سالح ہیں امہ حبیبہ بہن ہیں ان کی جو حضور کی زوجہ ابو ترباہ ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے لیکن ہم انہیں خلفاءِ راشتین میں شامل نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا غلطی ہر ایک سے ہو سکتی اور آپ رائے رکھ سکتے لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گیا صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسکیہ نفس نہیں کر پائے یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضرت معاویہ نے خط لکھا اوہ رومی کتے اگر تُو نے دار الاسلام پر حملہ کرنے کی جورت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھ ہی تھے خواری جو جنگ سفین میں حضرت معاویہ کے کہنے سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو قرآن کو حکم بنا لو جو قرآن فیصلہ کر دے وہ ہم بھی قبول کرے حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ لو یہ چال ہے اور انہوں نے روکا اپنے ساتھیوں کو لیکن اکثر لوگوں نے کہا قرآن آگیا بیش میں اب ہم کیسے ہاتھ کیسے ہاتھ کیار چلا ہے اس میں میرا ذہن جاتا ہے ایک حدیث کی طرف بڑی اہم حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت علی ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرما انہا ستکون فتنتن ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ غنمہ ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ارس کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا فرمایا کتاب اللہ اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں بعد آنے والوں کی حالات موجود ہیں اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے تو کیسے نہ مانتے ہیں مسلمان قرآن کو حکم بنایا جانا ہے بہرحال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے میں اس کے تفصیل بنی جانا چاہتا ہوں بسنا حل نہیں ہو سکتا لیکن حضرت علی کے خلافت جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تھی وہ چلی لیکن ساڑھے چار برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سہل روان وہ ایک انچ بھی آگے نہیں رہا البتہ تیسر روم نے جب دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں اب موقع ہے میں حملہ کروں چونکہ وہاں قریب ترین تو حضرت حمیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے نا شام میں شام سے ملک تھا آگے تیسر حضرت معاویہ نے خط اکھا اوہ رومی کتے اگر تُو نے دار الاسلام پر حملہ کرنے کی جورت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف یاد افنی جورت نہیں کی بارحال حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمسٹ جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے تھے انہوں نے کہا ہوا کا حکم کیوں مانا انہوں نے حکم اللہ اللہ لا کسی واہ کسی کا حکم نہیں قرآن حکم نہیں ہے کیوں مانا تُو نے اور اگر مانا تھا تو اب حکم کے بات کیوں نہیں مانتے چھوڑ دو خلافت بارحال یہ کہلاتے ہیں خوارج جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھ ان میں سے تین نے بیٹھ کے تیہ کیا یہ تین جو درحقیقا بڑے شخص ہیں یہ اس وقت امت جو ہے ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی ہوئی تینوں کو قتل کر دو فلان دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا ایک شخص وہاں جائے گا اور فجر کی نماز میں قتل کر دو ابن ملجم آیا حضرت علی پر وار کیا وارکاری ثابت ہوئی باقی دو حضرت معاویہ اور حضرت عامل بن الاس ان میں سے ایک تو اس روز فجر میں آئے دیں کسی وجہ سے اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا وہ خاری وار نہیں تھا حضرت علی شہیر اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی چھ مہینے لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دست پرداری اختیار کر لی حضرت معاویہ کو تستیب کر لیا خلیفہ حضرت معاویہ صحابی ہیں کاتب وحی ہیں حضور کے برادر نسبتی ہیں صالح ہیں ام حبیبہ بہن ہیں ان کی جو حضور کی زوجہ بودرپاہ ہیں ان کا مقاب بہت پلند ہے لیکن ہم انہیں خلفاء راشتین میں شامل نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بریاد پر تھا باہمی مشورے کی بریاد پر نہیں تھا لیکن بیس سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خون ریزی نہیں کوئی غارتگری نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی بغاوت نہیں کوئی دھکڑا نہیں مدبر اس درجے کے تھے اب آئیے آخری ستے جائی حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا مغیرہ ابن شعبہ ایک مدرک صحابی تھے کہ دیکھئے جناب امیر مسلمانوں میں اختلاف ہوا ساڑھے چار سال پانچ سال خانہ جنگی رہی اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوگے جھگڑے ہوں گے مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے جنگیں ہوں گی پھر دوبارہ جو ہے فساد ہوں گے آپ کسی کو نامزد کر دیجئے اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یسیر کو نامزد کر دیجئے حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا نیت پر نہیں غلط ہی ہو سکتی ہے صحابی ہیں نیت غلط نہیں تھی نیت کیا تھی اور میں سمجھتا ہوں صرفی سے درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے بل کے دیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے اب اکثریت نو مسلموں کی ہے عصبیتیں بھی ہیں قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئے لہٰذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے حکومت نہیں چل سکے گا یہ ابن خلدون کا لفظ ہے عصبیت کوئی چیز جو جھوڑے آپ کو تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے اکثر اور بیتر گئے اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی مہاشال تک ہوئی اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا آپ اختلاف کر سکتے ہیں صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ ان کے نیت پر شک نہیں کر سکتے بارالواقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ دسویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کیلئے بلی احد اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے پانچ افراد کے وہ پانچ افراد بہت اہم تھے بہت ابو بکر اہم ترین آدمی تھے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابو بکر عمر نمبر دو تھے عبداللہ ابن عمر زبین عبداللہ ابن زبین عباس عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی حضرت حسن کا انتقال ہو گیا اہل تشیعوں کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا واللہ عالم میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں میں موٹی موٹی بات میں جاتا ہوں بارہ انتقال ہو گیا تھا پانچ آدمیوں نے نہیں مانا لیکن دیکھئے یہ تھی تدبر کی بات حضرت عبیر بعاویہ کی کوئی دباؤ نہیں ڈالا کوئی جبر نہیں کیا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں نہیں دیکھیں گے جب وقت آئے گا جب وقت آیا حضرت عباویہ کے انتقال کے بعد اب ایک صاحب جا چکے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عبیقر فوت ہو چکے اب چار رہے ہیں دین عبادلہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبین ایک حسین ابن علی نظری اللہ تعالی عنہ مجموعی جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے تاریخی حقائق موٹے تھا حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے تو موٹے حقائق کو سمجھیں دو ایک طرف ہو گئے دو ایک طرف ہو گئے عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے یہ قیسر و کسرہ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خوریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم ہو جائے یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئے یہ دو تو ایک ایک جا ہوئے مسئلات کہلیں جو بھی سمجھیں لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکے گیا دیانت انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گئے یہ معاملہ تو ٹھیک ہے حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کے بیٹا نہیں ہو سکتا کہیں نہیں لکھا ہوا بارہ ان دو کی رائے ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے کھانا جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع ہو جائے دو کی رائے ہوئی کہ نہیں we have to challenge it come what may عبداللہ بن زبیر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جانہم تو یہ دو دو علیدہ ان دو میں اب اختلاف ہوا عبداللہ بن زبیر کی رائے تھی کہ یہی مقیم رہو مکہ میں حجاز میں مکہ اور مدینہ میں یہاں سے ریزسٹنس مومنٹم شروع کریں گے کیونکہ یذیت کی خلافت تو دمشت بچے بہت دور حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کی خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے انہوں نے خطوط کا تابعہ باندھی کہ آپ آئیے ہم آپ سے پیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یذیت کی اوقت خطوط کریں گے ڈاک کے تھیلے کے تھیلے بھرے ہوئے حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا بہت روکا عبداللہ بن عباس بہت ان سے مدرد تھے عمر میں اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانہ تھے ایک اعتبار سے پڑھتاتا تھے حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا ذات بھائی تھے تو نانہ ہو گئے کہ نہیں حضور نانہ تھے کہ نہیں اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس ان کے بیٹے ہیں تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا ہو گئے ہیں چچا بہرحال میں کچھ لڑ بڑ کر رہا ہوں اس وقت وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لئے مت جاؤ خدا کے لئے مت جاؤ یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے ال کوفی لا یوفی کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ اور خدا کے لئے اگر جانا ہے اپنے گھر بانا کوئی آنچوڑ دیں بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کیفیت تھی انہوں نے سب باتوں کو نظر اداس کیا وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حسیہ سے پہلے گئے تھے ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا وہ خطوط آ رہے ہیں تو اور بھی بات پختہ ہو گئی ابھی راستہ ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن سیاد گورنر بن کر آیا ہے اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے سب بیعت ویعت توڑ کے گھروں میں چھپ گئے ہیں اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے آروم اندگار شہید بھی کر دیا ہے حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائے اب مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں وہ عرب کی ایک غیرت ہے ایک آنر جسے آج میں کہتے ہیں ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں اور حضرت حسین کی شرافت یہ لوگ میرے ساتھ آئیتے ہیں میرا ساتھ دے رہتے ہیں اب میں ان کا ساتھ کیسے چھو بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کے نگانی گئی افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہسانے ہے کربلا وہ آوٹو پرنٹ تھا کوشش تھی ہے آج یہاں وہ پیش کیا جاتا مختصر ترین لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیر ہو جاتی ہے ہسٹری دو کتاب چاہیں ہیں شہید مظلوم میرے نظرین مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اور سانحہ کربلا بہت بڑا سانحہ اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین کے صبر اور مسابرت استقلال اور شجاعت مثالی ہے تاریخ کے اندر اپنے سامنے جو ہے اپنے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے جراح پل ہو رہے ہیں خاندان سارا ختم ہو رہا ہے شیر خار بچے شریف وہ تو ایک بچہ بیمار تھا حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ تعالی وہ بچا ہے لیکن اثر میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسہ اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مار کھا جاتی ہے حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک سٹریٹیجک مسٹیک ہوئی کہ جب گوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا فلاں امن فلاں چاہ تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا اے فلاں امن فلاں چاہ تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا سب کے راز فاش کر رہے ہیں اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے دوبارے خطوں کے موجود ہیں تم نے مجھے بلائیا اگر آیا یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لئے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کرتے ہیں ورنہ تو یہ ہمارا بھانہ پھوڑ دیں گے جا کر یہ زید کے پاس تو ہماری کھانے کھن جائیں گی یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے تین آفرز کی مجھے واپس مجھے دیں جانے تو نائی مجھے یزید کے پاس جانے تو نائی مجھے کہیں اسلامی سرد پر بھیج دو میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کرل ہوئے نائی ڈیر اینڈ ناؤ بیٹھ کرو یہ حضرت حسین کی شرافت غیرت حمیت مرموت اس کے لئے داخل لہذا انہیں شہید کیا گیا اور پھر خیموں کو آنگ لگائی گئے یہ نوٹ کی جائے کیوں لگائی گئے اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور منجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العاملین کو بھی شہید کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے نہیں ہوئی یہ خیمے بھی جنایا تاکہ وہ جو ایویٹنس ہے وہ ختم ہو جائے ہمارے خلاف یہ جو لوکومنٹری پروف لیے پھر رہے ہیں خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خود خود بھی جل جائیں گے یہ ہے میرا تجزیہ بارال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے وہ ہے اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا جو چاہے کریں حضرت حسین سے اختلاف کریں اور اتفاق کریں حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس کے سن کا بھی ٹھیک ہے اور اگر حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر سے اتفاق کریں اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرتا بھی شک ہے معصوم کوئی نہیں ہے ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے نبوت ختم ہوئی حضور پر معصومیت ختم ہوئی ہے غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کرے گیا صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسکیہ نفس نہیں کر پائے یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جت و جہود پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معاظر اللہ سمہ معاظر اللہ سمہ معاظر اللہ بارال یہ ہے تاریخ کے ایک بار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین زلحج کے مہینے میں حضرت عثمان صحیح پورے تھے اٹھائیس زلحج کو حضرت عمر پر حمدہ یہ کب بحرم پور کی شہادت ہوئی تھی دس بحرم پوری سانحہ کربلا پیش آیا تھا یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لین پاک سے جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں حضرت حسین کو یاد کر لیں حضرت عثمان کو یاد کر لیں ان کے لیے کوئی فرنج اور غم کا اظہار کر لیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہے حاصل تو یہ ہے کہ شہادت اللہ ناس کی تیاری کی اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجئے اللہ کے بندے ہونے کی اپنے عمل میں اپنے مول پر اور کوشش کیجئے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کریں کہ جو شہادت اللہ ناس دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے یہ ہے وہ دین حق جو وہ حبت لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ پر اس کی توفیق ادا فرمائے اے نا اکھیاں نا ویکھے آنے اللہ اے نا اکھیاں نا ویکھے آنے اللہ اساں تے سونا یار ویکیا انہاں کھیانا ویکیا نہیں اللہ اساں تے سونا یار ویکیا انہاں کھیانا